ایک بار میں نے بورچی جین کا تذکہ کیا تھا جس نے عبدالسلام جین کی شادی میں بہت لذیذ کھانے کھلائے اور لا جواب کباب اور پونے ہوئے پرندے کھلائے ابھی چاند دن پہلے میں نے ایک غریب جین کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی وہ اکثر آتا اور عرض کرتا کہ میری بیٹی کی شادی ہے غریب ہوں آپ نے ضرور آنا ہے پھر خود ہی کہتا کہ مجھے علم ہے آپ شادیوں میں نہیں جاتے لیکن میری بیٹی کی شادی میں آپ نے ضرور شکرت کرنی ہے ایک دن اس کی اسرار پر میں وعدہ کر بیٹھا پچھلے ہفتے وہ غریب جین جس کا نام سہراب ہے آیا کہنے لگا کہ بیٹی کا نکاح ہے اگر آپ پڑھا دیں تو اسادت ہوگی اور شادی میں شرکت ضرور کریں مقررہ وقت پر جنات کا لشکر مجھے لینے کے لیے آ گیا ہم نے کوٹ عدو زیلا مظفرگاڑ کے قریب ایک سہرائی جنگل میں ان کی شادی میں جا کر اترے ایک گیت نماغ کی طرح بڑا سا پریندہ تھا جس کی پوچھت پر ایک وسیع سہن تھا ہر طرح بالوں کی اٹھی ہوئی دیوار تھی جو بار کا کام دے رہی تھی تاکہ شاہی مہمان کا نقصان نہ ہو اور وہ گر نہ جائے پریندہ کے ارد گرد اٹھے بالوں میں سے ایسے بال بھی تھے جو بلک کمکمیں اور روشنیوں کا کام دے رہے تھے اور طرح تاکہ حیرت انگیز روشنی ان میں سے نکل رہی تھی ایک بڑی سی کرسی اس کے ساتھ ستر کرسیاں اور پڑی ہوئی تھی یہ دراصل شاید جنات کی سواری تھے حاجی صاحب جن نے میرے لئے یہ سواری بیجی تھی میرے گھر کے چھت پر یہ سواری آ کر رکھی میں نے وضو تازہ کیا اور دو نفل تحیت الوضو پڑے خوشب لگائی اور چھت پر چڑ گیا تو جنات کا لشکر اس شاہی سواری کی افاظت کے لئے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے وہ موجود تھا انہوں نے مجھے سلام کیا پریندے کے پروں سے بنی ہوئی نرم گداز آرام دے سیڑیاں تھی ان پر چڑھ کر میں چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ گیا لیکن لشکر کے سپہ سلار نے عرض کیا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو شاہی سواری آپ کو شاہی کرسی پر بٹھا کر لائے جائے میں شاہی کرسی جو خالص جوائر لال موتی چاندی اور سونے کی بنی ہوئی تھی پر بیٹھ گیا پریندہ گید نمہ اڑا اور پل بھارے میں اسمان کی طریقیوں میں گم ہو گیا بس مجھے بھلکی سی ہوا کی سرسراد محسوس ہو رہی تھی اور یہ احساس تھا کہ سور تیہ ہو رہا ہے پل بھر میں سواری سرائی جنگل میں تھی اور ہر طرف جناتی جنات تھے سرک پرک لباس میں لیکن جو چیز خوشی کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سارے مجمع میں دیندار اور باشرہ جنات تھے اور سنت کے مطابق شادی سادگی سے ہو رہی تھی کیونکہ میں نے شادی سے پہلے ان سے وعدہ لیا تھا وعدہ کے مطابق وہ سنت کے مطابق شادی کا رہے تھے شادی سے پہلے ہی میں نے بورچی بابا جن کو عرض کیا کہ آپ ہی وہاں کھانے کی نگرانی کریں میرے سامنے سادہ کھانا لائے گیا کیونکہ میں سادہ کھانے کو طبعا پسند کرتا ہوں وہ سادہ کھانا لائے گیا تو میں نے جن بابا کو عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور مجھ سے باتیں کریں پچھلی صدیوں اور زندگی کے کچھ حالات سنائیں انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو واقعی حیرت انگیز تھا کہنے لگے محمد شاہ رنگیلہ کا دور تھا اس دور میں مراسیوں بانڈوں توائفوں اشائروں کی خوب سرپرستی کی جاتی تھی دین کا ناکش و نگار دندلہ پڑ گیا تھا ہر طرف عیاشی ظلمت اور اسراف کا عالم تھا اس دور میں میرے والد اور دادا زندہ تھے میں برپور جوان تھا ایک انوکھا واقعہ ہوا جو میرے ذہن سے ابھی تک فرموش نہیں ہوا بہتچی بوڑا جن ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اپنے ہاتھوں سے اپنی ڈلکی ہوئی آنکھوں کی جلد کو اٹھایا کر مجھے دیکھا اور بولا ہوا یہ کہ شاہی خزانہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا اور سارا عیاشی میں ختم ہو گیا حتیٰ کہ امور حکومت میں رکاوٹ پیدا ہو گئی چونکہ مداری شبدہ باز کالے جادو کے عامل ہر وقت اسکیرد گد مقام اور انعام پاتے تھے وہ قسمت اور ہاتھ کی لکیروں کے پرکھنے والوں کو خوب پسند کرتا شکار و سفر خزر میں ان کو ساتھ رکھتا اب ہر طرف حقہ اور تندستی نے راج کیا تو اس نے ان مداریوں کو متوجہ کیا کہ اب کیا علاج کیا جائے ہر شخص نے اپنا اپنا راگ علاپا ان میں سے ایک جادوگار نے کہا کہ اس کے شاہی کلے اور نگری میں میرے علم کے مطابق بڑے بڑے خزانے دفن ہیں اگر آپ میرے مشروع سے چلیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان خزانوں کو نکال کر عوام کی فلا اور بلائی کے لئے استعمال کریں یہ سنتے ہی اشیند شاہ اچھل پڑا اور عمل درامت کے لئے فورا احکامات جاری کرنے لگا لیکن جادوگار کہنے لگا کہ پہلے مجھے اپنا عمل کرنے دیں کہ آخر کیسے اور کس طرح اس خزانے کو نکالا جائے اس نے چالیس دن کی مولت مانگی کہ مجھے چالیس دن کی مولت دی جائے کہ میں اس مولت میں خزانے تلاش کروں اور پھر مزدوروں کے ذریعے خدائی کرائی جائے بورچی جن کی آواز بھرا گئی اور کچھ بھول گئی حتی کہ خانسی شروع ہو گئی پانی کی چند گونڈ پیئے تو سانس بحال ہوئی بورچی جن بولا اس جادوگار نے اپنا چلہ شروع کیا اب وہ جگہ جگہ عمل کرتا کہ ایک خزانہ کہاں ہے کہیں نہ ملا ایک جگہ جو کہ نہیت پرانا کلہ تھا کچھ نشان دے ہی ہوئی لیکن اس پر جنات کا پہرہ تھا کیونکہ ہر خزانے پر جنات اور طاقتور دیوں کا پہرہ ہوتا ہے تاکہ کوئی انسان تو ویسے ہی نہ پہنچ سکے گا لیکن کوئی جن اس کو چرا کر نہ لے جائے ہر خزانہ اپنے مالک کے انتظار اور بطور امانت رکھا جاتا ہے کہ کتنی صدیوں یا سالوں کے بعد اس کے مالک تک اس امانت کو پچھانا ہے اس لئے ایک جناتی نظام ہے اس کے تحت بڑے بڑے طاقتور جنات کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس خزانے کی برپور حفاظت کریں اب خزانہ بہت بڑا تھا کہ 18 بادشاہوں کے خزانے بھی اس خزانے کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے جادوگر کے 28 دن ہو گئے باقی چاند دن تھے ورنہ بادشاہ اسے قتل کرا دیتا کیونکہ اس نے بادشاہ سے 40 دن کا وقت مانگا تھا اب جادوگر پرشان کہ اس کا حل کیسے ہو کہ بڑے طاقتور جنات سے وہ مقابلہ نہ کر سکتا تھا اسی پرشانی میں وہ ایک بڑے عامل سے ملا کہ مجھے یہ مشکل آ پڑی ہے کہ کہیں سے اس کا حل نکالیں اس عامل کے تابع جنات تھے انہوں نے ان سب جنات کو بلایا اور ان جنات نے تین دن مانگے تین دن کے بعد جنات نے افسوس سے کہا کہ ان بڑے دیو سے لڑنا ہمارے بس کا کام نہیں اور وہ خزانہ اس بادشاہ کے حصے کا نہیں ہے بلکہ وہ اس کے بعد کی چار نسلوں کے عصے کا ہے ان کا عصہ ہم اس بادشاہ کو کیسے دے سکتے ہیں ہاں آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں کہ کوہ ساروں کے دامن میں کمیل بستی کے ایک بزرگ ہیں گوشنشین ہیں وہ دعا اور کوئی وظیفہ بتائیں گے اس وظیفے کی برکت سے سب مسائل حل ہو جائیں گے وہ جادوگر بھاگا بھاگ ان بزرگوں کے پاس گیا انہوں نے سارے حالات سن کر پہلے جادوگر کو توبہ کرائی کہ بغیر توبہ کے اللہ کا کلام نفع نہ پپ دے گا مرتا کیا نہ کرتا توبہ کی پھر درویش نے فرمایا کہ بادشاہ کو توبہ کرائیں کہ رنگین زندگی سے کہت اور مفلسی مہنگائی آتی ہے جادوگر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور ساری بات کہی بادشاہ بڑا ہو گیا تھا موت سامنے نظر آ رہی تھی اس نے توبہ میں نجات سمجھی اب یہ ملکر اس درویش کی خدمت میں پہنچے انہوں نے توبہ کرائی اور فرمایا بات سے تو کھلا ہر حالت میں پاک نہ پاک سارا دن پڑھیں غربت کرزہ تنگدستی اور کہت کے لیے لا جواب ہے واقعی ایسا ہوا ببرچی جن کی آنکھوں میں آس ہوا گئے کہ جب سب نے توبہ کی اور یہ لفظ پڑھے ہر طرح خوشحالی آ گئی بس شرط یہ ہے کہ چند ماہ یہ ضرور پڑھے